دوستو ہر نئی صبح ہماری زندگی میں امید کی ایک نئی کرن لاتی ہے اس لیے ہمیں اپنے ہر دن کی شروعات اچھی عادتوں کے ساتھ کرنی چاہیے تاکہ آپ پورے دن فریشنس فیل کریں اور آپ کا پورا دن تازگی کے ساتھ گزریں اور آپ پورے فوکس کے ساتھ اپنا کام کر پائیں لیکن ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ اپنا ایک صحیح مارننگ روٹین بنائیں اور اسے فالو بھی کریں اور آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی مارننگ روٹین کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کی برین پاور تو امپروو ہوگی ہی ساتھی ساتھ آپ کا دن بھی کافی زیادہ اچھا گزرے گا دوستو ہم آپ کو صرف دس ایسی حیبٹس بتائیں گے جنہیں آپ کو روز بس دس منٹ فالو کرنا ہے اور انہیں فالو کرنے کے بعد آپ اپنی لائف میں اور اپنی باڈی میں کافی سارے چینجز دیکھیں گے چلیئے تو بینا دیر کیے شروع کرتے ہیں ہمارا یہ انفرمیٹیو ویڈیو دوستو ہمارے برین کے اندر ستر پرتیشت حصے میں صرف پانی ہوتا ہے اور ہمیں اپنی باڈی کی بیماریوں کو دور رکھنے کے لیے دن بر میں کم سے کم پانچ لیٹر پانی پینا چاہیے لیکن اگر آپ صبح اٹھتے ہی ضرورت کے اگارڈنگ پریابت پانی پیتے ہیں تو اس حیبٹ سے ہمارا برین اور باڈی دونوں ہی انرجی فیل کریں گی اصل میں جب ہم رات بھر کی نیند لیتے ہیں اور ساتھ یا آٹھ گھنٹے تک سونے کی وجہ سے ہم پانی نہیں پی پائے اور اس طرح ہماری باڈی اور برین ڈی ہائیڈریشن کی طرف چلا جاتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن سے ہمارے برین کے سیلز ڈرائی ہونے لگتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں ایکسر مارننگ میں ہیڈ ایک فرسٹریشن اور لیزی نیس فیل ہوتی ہے اگر آپ خود کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ایک یا دو گلاس پانی پی لیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں میٹابولین بوسٹ ہوگا جو آپ کی باڈی کے اندر سے ٹاکسنز کو ختم کرے گا اور اگر آپ سادہ پانی نہیں پی پاتے ہیں تو آپ اس میں لیمن کو بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کی ہیلتھ کے لیے کافی زیادہ اچھا ہے لیکن آپ پانی پیتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس پانی کو آرام آرام سے پییں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ہیلتھ کو اور بھی زیادہ امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ رات میں ایک کوپر یعنی کتابی کے جگ میں پانی کو رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اس جگ سے ایک یا دو گلاس پانی پی لیں ایسا کرنے سے آپ بہت ساری پیٹ کی سمسیاؤں سے دور رہیں گے اور آپ کی ہیلتھ بھی کافی اچھی رہے گی دوستوں آپ اگر اپنے سبھی کاموں کو ٹھیک طرح سے کرنا چاہتے ہیں اور اپنی لائف میں سکسسفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو صبح اٹھتے ہی کچھ سکسسفل لوگوں کی باتوں کو اپنے مائنڈ میں فیل کرنا ہوگا اور یہ باتیں آپ کچھ موٹیویشنل بکس کو پڑھ کر گین کر سکتے ہیں اور اگر آپ صبح کے صرف دس منٹ بھی کچھ موٹیویشنل یا کچھ اچھا پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کے سارے کام اچھے ہوں گے اور آپ کافی زیادہ ریلیکس فیل کریں گے دوستوں اگر آپ دنیا بدلنا چاہتے ہیں تو اس کی شروعات آپ کو سب سے پہلے اپنے بیٹ سے کرنی چاہیے اور یہی بات ایڈ میرل ویلین ایچ میکروین نے اپنی ڈیوٹی کے دورانے کے سپیچ میں کہی گی دوستوں اگر آپ اپنی لیزی نس کو چھوڑ کر اپنی لائف میں امپرویمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی شروعات آپ کو سب سے پہلے اپنے بیٹ سے ہی کرنی ہوگی اس کی بیچے ایک سائکلوجیکل ریزن ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ رول ملٹری میں بھی فالو کیا جاتا ہے دوستوں اصل میں یہ ایک ڈیسیبلین ہے اگر آپ صبح اٹھ کر اپنا بستر ٹھیک کرتے ہیں تو صبح ہوتے ہی آپ کے من کو سب سے پہلے ڈیسیبلین کا سگنل پہنچتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کے دن کا پہلا ٹاسک بھی پورا ہو جاتا ہے اور ایسا کرنے سے آپ کا من آپ کو دن کے باقی کے کاموں کو کرنے کے لیے بھی موٹیویٹ کرتا ہے دوستوں یہ ایک ایسی habit ہے جو آپ کو psychologically effect کرتی ہے اور آپ کو manners بھی سکھاتی ہے اگر آپ اپنی life میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے آپ جب بھی اٹھیں تو سب سے پہلے اپنے بیٹ کو ٹھیک کریں دوستوں آپ جس طرح کے گانے سنتے ہیں اس سے آپ کی personality کا پتا چلتا ہے آپ جس طرح کے گانے سنیں گے اسی کے اکارڈنگ آپ کا mood change ہو جائے گا music سے آپ کا mood اچھا بھی ہو سکتا ہے اور بگڑ بھی سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ بھی sad ہوتے ہیں اور sad song سنتے ہیں تو آپ کا mood اور بھی زیادہ off ہو جاتا ہے اور اگر آپ party وغیرہ میں جاتے ہیں اور energetic یا rock song سنتے ہیں تو آپ کے اندر اور بھی زیادہ energy آ جاتی ہے دوستوں اصل میں اس کے پیچھے ایک psychological reason ہے ہمارا mood music کے اکارڈنگ change ہوتا جاتا ہے اگر آپ اپنے دن کی شروعات اچھے ڈھن سے کرنا شاہتے ہیں تو آپ صبح کی وقت میں کوئی motivational music سنیں ایسا کرنے سے آپ کو کام کرنے میں motivation ملے گی اور آپ happy feel کریں گے لیکن آپ کو صبح کی وقت کوئی instrument یا کام music ہی سننا ہے اگر آپ صبح میں sad song سنتے ہیں تو آپ کا mood سارا دن خرابی رہے گا دوستوں اگر آپ صرف کچھ دیر ہی اچھی طرح سے stretching کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ کی body میں bones کی crack ہونے اور injured ہونے کے chances کافی زیادہ کم ہو جائیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کے muscles بھی growth کریں گے اور آپ کے muscles pain بھی بند ہو جائے گا اس سے آپ کا blood pressure بھی اچھا رہے گا اور mind میں بھی بہت اچھی طرح سے oxygen پہنچتا ہے دوستوں اگر آپ دن بھر laziness feel کرتے ہیں اور اگر آپ کی body میں pain رہتا ہے تو آپ کو صبح اٹھ کر صرف 10 minute تک stretching ضرور کرنی ہے ایسا کرنے سے آپ سارا دن flexible اور active feel کریں گے دوستوں اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ کو دن میں صرف 10 minute meditation کرنا ہے یہ اپنے دماغ کو شانت رکھ رہا ہے تو ایسا کر پانا آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ ہمارے دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی خیال ضرور چلتا رہتا ہے لیکن اگر ہم آپ سے deep breathing کرنے کے لیے کہیں تو یہ آپ کے لیے easy ہوگا آپ کو صبح اٹھنا ہے اور صرف 10 minute تک لمبی لمبی سانسیں لینی ہے یعنی کہ سانس کو گہرائی سے اندر کھیچ کر باہر چھوڑنا ہے ایسا کرنے سے آپ کو کافی سارے benefits ملیں گے جس سے آپ کا focus اور concentration improve ہوگا اور آپ شانتی بھی محسوس کریں گے اس کے علاوہ آپ کو ایسا کرنے سے غصہ بھی کمانے لگے گا اور آپ کا energy level کافی حد تک بڑھ جائے گا دوستوں اگر آپ سارے دن stress میں رہتے ہیں اور آپ کو energetic ہونے کی ضرورت ہے تو deep breathing کرنا آپ کے لیے کافی زیادہ فائدے مند ہے یہ ہمارے لیے mentally اور physically دونوں ہی طرح سے کافی affected ہے دوستوں ہم میں سے زیادہ تر لوگ سوتے وقت اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے mobile کو ہاتھ میں لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنے mobile کو use کرنا کم کرنا ہے اگر آپ اپنی life میں کچھ achieve کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دن کی starting میں اپنے اوپر اور اپنی life کے اوپر reflection ڈالنا ہے صبح اٹھ کر آپ کو 10 منٹ اپنے life کے game اور goal کے بارے میں ضرور سوچنا ہے تاکہ آپ اپنے aim سے بھٹکے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے according آپ کی performance کیسی ہے آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے دن کو اچھا بنا سکتے ہیں اور آج آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے دوستو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کے لیے اور اپنے سبھی کاموں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے day کو پلان کرنا کافی زیادہ ضروری ہے صبح اٹھ کر آپ 10 منٹ بیٹھ کر پہلے اپنے دن بھر کے سبھی کاموں کو پلان کرنے ایسا کرنے سے آپ کا کوئی بھی کام باقی نہیں رہے گا اور آپ اپنی habits اور کاموں کو ایک sequence میں follow کر سکیں گے ایسا کرنے سے آپ کے روز کے کام ضرور پورے ہوں گے ایسا کرنے سے آپ discipline میں بھی رہیں گے اس کے علاوہ جب آپ کا کوئی کام پورا ہو جائے تو آپ اس کے سامنے correct کا mark بھی لگا سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کو satisfaction بھی ملے گا اور آپ دوسرا کام کرنے کے لیے inspire ہوں گے دوستو اگر آپ صبح صبح تھنڈے پانی سے نہ ہتے ہیں تو اس سے آپ دن بھر fresh feel کریں گے ساتھی ساتھ آپ کی ساری laziness اور تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی لیکن ایسا آپ کو سردیوں میں بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ سردی میں تھنڈے پانی سے نہ آنے سے آپ بیمار پڑھ سکتے ہیں تھنڈے پانی سے نہ آنے سے آپ کا mind بھی clear رہتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی energy level کو بھی boost کرنے میں مدد کرتا ہے cold shower لینے سے ہماری body کے اندر white blood cells بھی زیادہ بندے ہیں اور white blood cells کا کام ہماری body کو بیماریوں اور germ سے protect کرنا ہے دوستو sunlight ہماری body کے لیے کافی زیادہ ضروری ہے سورج کی روشنی ہمیں vitamin D دینے کا کام تو کرتی ہی ہے ساتھی ساتھ صبح کے بعد sunlight لینے سے ہمارا mood بھی fresh ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہماری body میں sorotonin نام کا chemical بھی increase ہوتا ہے جسے happy hormone کی نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ہمارے mood کو اچھا کرنے کا کام کرتا ہے دوستو اگر آپ ہمیشہ ایک کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں اور کبھی بھی sunlight نہیں لیتے تو آپ کے اندر depression, laziness اور anger کے chances بھل سکتے ہیں آپ کو اپنے mood کو اچھا بنانے کے لیے اور healthy life جینے کے لیے روز صبح 10 منٹ تک sunlight ضرور لینی چاہیے دوستو اگر آپ psychology سے related کچھ effects جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا یہ ویڈیو بہت ہی interesting ہے موسیقی